تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر آمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی؟ وضاحت فرمائے بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں نماز پر ہوں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک میرا شجور مرتب ہے اللہ کے ہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے میرے کا قصور جو لکھنے والے کا قصور ہے بات تو فترناک ہے نا تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بزاتِ صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بچ کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بچ کے فلا مر اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانا خود مختارانا فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے مرد پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے کہ اس کو پوری کائلات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا ہے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایکاؤنٹن جنرل آفس میں میں ڈپٹی ایکاؤنٹن جنرل تھا اس دن معنی میں ایک مشہور نظومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسن میں رہتا تھا وہ پتہ نہیں بچارہ زندہ آئیہ فوت ہو گیا انہوں نے دوبارہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کہاں ظاہر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہاں بھئی مربش فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نظوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشہور آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد ڈالو انہوں نے کہاں مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں کہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے کتاب قلم اینک کافی دوات پنسل میز بادل برکہ مسجد مندر ایسی ایٹ ورنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے اس نے ایک پیس اف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہاں تم نے یہ کیا کیا کہاں لکھے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشے کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پرشان لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم غلم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تک بازی ہوگی تک بندی ہوگی کوئی لیکن اس دن میں جو پتہ چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پر نہیں لگاتا تھا کبھی اس پہ کبھی اس پہ اگر چکے ایک لکھا میں نے لیکن اس کا بخص کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں پرزمان لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہر چند کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان رحمان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے سارا اگر ڈیڈا کلیکٹ کر کر رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کے کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی کچھ کام اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالصتن ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پہ جزا ملے گی ہمیں ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالیٰ بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ قِلْمُ الْكِتَاب اس کے ہاں سب پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَعَخْرِ دَعْوَانَا بِالْحَمْدِللَّهِ